فرمایا ہے میرے معبوب پیغمبر اونا اپنیاں تدبیران کی دیاں نے ہسی اپنیاں تدبیران کی دیاں نے ساڑیاں تدبیران ناڑوں کئی گناہ بہتر نے اے میرے معبوب پیغمبر اپنا زور لالا کر کے تھاک جانگے آک جانگے مک جانگے اے نادیاں ساریاں تدبیران ناکام ہو جانگیاں اے رابدیاں تقدیران غالبا جانگیاں اللہ سنیاں میرے واتے کیا ڈرے فرمایا ہے میرے معبوب پیغمبر دھوہاڑ واتے یا ڈرے ہے مکہ چھڑو مدینہ منبرہ جندر ہدر کر کے چلے جاؤ نہ لے جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انخونو اللہ اکبر اللہ اور میں نے کتھے یاد آئے حضرت اللہ احسان لائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرما کر جسن کائنات کے لوگو میں نے اللہ کے پیغمدر کی صیرت کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے آپ کی زندگی کا ایک موقع بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جب اللہ کے پیغمدر گھر سے باہر ہوں اور صدیق پیغمدر کے ساتھ نہ ہو بلکہ میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے اگر پیغمدر سفر میں ہے تو صدیق سفر میں ہے اگر پیغمدر حضر میں ہے تو صدیق حضر میں ہے اگر پیغمدر غار میں ہے تو صدیق غار میں ہے اگر پیغمدر مزار میں ہے تو صدیق مزار میں ہے کل قیامت کے دن میرا محبوب حوض کوسر پہ ہوگا اور صدیق وہاں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے صدیق نو پیدای نبوتی خدمت لے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام سیدنا حضرت عبقر صدیق واللہ دم ابو پیغمبر حجرت دا سفر شروع کیتا کہ یہاں دنا دا سفر تے کرن تو بعد میرے پیغمبر مدینہ منبرہ تو پہلے کبستی کو باہم دیئے اللہ دے پیغمبر اس بستی جندر پہنچے اور میرے پیغمبر صلات و سلام نے ایک مسجد بڑھائی اس مسجد دنا میرے پیغمبر نے مسجد کو باہرکیا اور فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بمدہ میری مسجد نفید بھی چوچل کر کے آئے گا اور مسجد کو باہم در آکے دو رکت پڑھ لے گا اللہ کو مردہ سوا بتا کر چھڑے گا اللہ کو اکبر چاند دن کے یہاں میرے پیغمبر دا بستی کو باہم در پھر میرے پیغمبر گے نکڑے مدینہ منبرہ دے اندر آئے مدینہ دے لوگ میرے پیغمبر دا اس اقبال کرنواب تے بار نکڑے تے لوگ کا نبی پاک نو بیکھیا نیسی ہویا حضرت ابوکر صدیق دی داڑی دے اندر سیر دے اندر سفید بار دیا دانے تے لوگ پہلے ابوکر صدیق نو میر دینے سلام لیں دینے حال چال پچھ دینے مرخ باکہ دینے پھر نبی پاک علیہ السلام بھل جان دینے حضرت ابوکر صدیق فرما دینے میں دل بیٹے سوٹیا دینا تے اللہ دے نبی نو بیکھیا نیسی ہویا میری داڑی تے سیر دیوال سفید سمجھ کے پلے کھا کھا دی جارے نے تاں پہلے میرے با ناندے پہنے تے ہر بم دنوں میں دسا کہ میں نہیں اللہ دے نبی اینے کنیاں بم دیاں نو دساں گا فرما دنے میں سوٹیا میں کوئی انجدہ کام کرام میرا کامی دا سدے بے کہ میں خادمات نبی پاک آکانے حضرت وقر فرما دینے میں نبی پاک دے چیرے تے نظر پائی تے سورج دیاں کرنا میرے پیغمدر دے چیرے تے پیاریاں نے توپ لگ رہیے فرما دینے میں ایک کپڑا پکڑیا کپڑا پکڑ کر کیا نہ دے پیغمبر دے سر پاکو تے سایا کر دیتا فرما دینے نالے سایا ہو گیا نالے پتہ لگ گیا آقا کونے تے غلام کون ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمدر آگئے مدینہ منورہ دے اندر اور مدینہ ریاست بن لگ گئے تے میرے پیغمدر ریاست مدینہ دے اندر پہلے منصوبے تے کام کر لگے تمام صحابہ اکرام نے جمع فرمایا آؤ بھئی مہادرین بھی آؤ انصار بھی آؤ ریاست مدینہ دا پہلے منصوبہ شروع ہون لگ گئے محبوب ریاست مدینہ دا پہلے منصوبہ ہے کیا فرمایا پہلے منصوبہ مسجد پہلے منصوبہ کیے بولو خاہ اچھی بولو کی ہو گیا ہے پہلے منصوبہ کیے مسجد اللہ کو اکبر اللہ صحیح البخاری بچ لکھی آئے بابو فدائل مدینہ رابی بیان کردہ خدیث با سند سن لاؤ فرمایا حبدہ سنہ ابو معمرین کالہ حبدہ سنہ عبدالوارس آن نبی تیہ آن آن سبن مالکین رضی اللہ تعالی عنہ کالا قدیم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ فکالا یا بنو نجار ثامنونے کالولا نطلب سمنہ اللہ لیلہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر فرما دینے ریاست مدینہ پہلے منصوبہ مسجد بنے گی مسجد مابوبہ مسجد کی تھے بنانی ہے فرمایا میری سواریوں چھاڑ دے اور جتھے جا کے میری سواری بے جائے گی اس جگہ تریازت مدینہ پہلے منصوبہ تعمیر کیتا جائے گا سواریوں چھاڑ دیتا گیا سواری ایک مقام تجا کر کے بیٹھ گئی ہے میرے پیغمبر فرمایا کہ دی جگہ ہے مابوبہ چاندی یتیم بچے نے انہوں نہ دی جگہ گئے میرے آقا فرما دینے بچے انہوں بولایا جائے بولایا گیا اے بچے جگہ تریازت مدینہ دا پہلے منصوبہ بنے گا پیسے لینے زمین دے کنے لینے چاہدے ہو وہ کہاں دنے اسی پیسے تو آڑے کڑوں نہیں لینے اسی اللہ کڑوں لانگے اسی عجر اللہ کڑوں لانگے میرے پیغمبر فرما دینے نانا اللہ دے پیغمبر نے او دی قیمت دا کر دیتی یتیم بچے انہوں اور مسجد شروع ہوں لگیے کائنات دے لوگو صحابہ روڑے چک چک کر کے پتھر اٹھا اٹھا کر کے لے کر کیاں دینے میرے پیغمبر اپنے گورے گورے آتاں دینے مسجد نبی دیوارہ پہ بنا دینے اور صحابہ پیار نل پڑ دے جان دینے پیار نل نحن اللہ زینہ بایاعو محمدہ حلال جہادی ما بکینا ابدا حسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے بیعت کر لے گے جدو تک زندہ رانگے جہاد کر دے رانگے میرے پیغمبر انا دے جواب انا در فرما دینے اللہم اللہ عیشہ اللہ عیشہ لآخیرہ فاغفر لیل انساری والمہاجرہ اللہ میرے انساریاں نو بھی معاف کر دے میرے مہاجرہ نو بھی معاف کر دے مسجد باندی پہئے صحابہ پتھر اٹھا رہنے میرے پیغمبر پتھر لگا رہنے حضرات دیوکار ریاست مدینہ دا پہلا منصوبہ تیار ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گیا بنیاد دا رکھ دیتیاں گئیا آخر تک پچا دیتیاں گئیا مسلمان مارے سن غریب سن کمزور سن ہونا اپنی حسیت مطابق منصوبہ بنایا پلینٹر پایا تے کچھا فرش بنایا تے کچھا ستونہ دی جگہ تنا خجورہ دیتے نے لیا کل کے لگا دیتے نے آسمان تو بہادائی میں ریاست سونیا ریاست مدینہ دا پہلا منصوبہ میرا بنا اتنا چنگا لگ گئے اتنا پسند لگ گائے جدو مسجد بان دی گئے کوئی فنوس کلام دے مسیطے لگا دیو کوئی لائٹ کلام دے مسیطے لگا دیو کوئی پنکھے کلام دے مسیطے لگا دیو کوئی دروازے کلام دے مسیطے لگا دیو اے میرے سونے معبوب پیغمدر ریاست مدینہ دا پہلا منصوبہ میں رب نے دا پسند لگ گائے میں خوبصورتی واسط اپنی جنت نویدے بیچ سجا چھڑیا ہے رب نے جنت نکلایا فرمایا تیری مسجد تلوکی فنوسہ نڑ سجا دے میں ریاست مدینہ دا پہلا منصوبہ جنت نڑ سجا وہاں گا ما بینا بیتی ومنبری روزتن من ریاض الجنہ اے جے پہلا منصوبہ ریاست مدینہ دا کیسی پلا آج بھی ہے گی کہ کوئی نہ آج بھی مجھو نظر آ رہی ہے سینے ٹھار رہی ہے اللہ اکھو اکبر اللہ توجہ کرنا ریاست مدینہ دا پہلا منصوبہ مسجد حضرت امام ابن کسیر احمد اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے معبوب پیغمدر کی زندگی قیم در ریاست مدینہ میں گیارہ مساجد تعمیر ہو چکی تھی یارہ مسجدان ایک مسجد کبا ایک مسجد نبوی ایک کو مسجد جتے صحابہ نماز پڑھ دے پیسند تے ایک صحابی میرے پیغمدر دے پیچھے نماز پڑھ کی گیا انہیں آکے آکھا نبی پاک تے بیت اللہ والمو کی تہت اسی بیت المقدس وال کی تہت انہاں پیچھے نماز دے مو پھیر لیا او دا نام پرانا مسجد بنی حارسہ نما نام مسجد کبلہ تین ہے ایک کو مسجد جتے اندر نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے حضرت مہاد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز پڑھایا کر دے سان او مسجدہ محلہ بنی عمر ویچ موجود سی اور ایک کو مسجد جنہی مسجد میرے پیغمدر نے غدوہ خمدد موقع تھے چار نمازہ میرے پیغمدر دیا مکہ دے کافران زائع کرا دیتیا کٹھیا میرے پیغمدر نے پڑھیا او تھے مسجد بنی عجبی اس جگہ تے سبعہ مساجد دے نامت مسجد موجود ہے حضرت عزیوکار ریاست مدینہ دے دائیں داخل ہوو مسجدہ ندران گیاں بائیں تو داخل ہوو مسجدہ ندران گیاں شمال تو داخل ہوو مسجدہ ندران گیاں جنوب تو داخل ہوو مسجدہ ندران گیاں ریاست مدینہ دیہار گلی ویچ مسجدے ریاست مدینہ دیہار چوک ویچ مسجدے ریاست مدینہ دیہار بدار ویچ مسجدے رب دے کعپا دی قسم اٹھا کے کہنا ریاست مدینہ مسجدان چلک دی پہیے پر پورے ریاست مدینہ بیچے ایک قبر بھی کوئی نہیں جتے غیر اللہ نو سجدہ ہندہ پہا ہو رہے نارا تکبیر شان مکہ مدینہ شان اللہ اے جے ریاست مدینہ جتے مسجدان بڑیانے پر غیر اللہ دی پوجہ پاٹ واسطے ایک بھی قبر موجود اللہ میرے ملک نو ریاست مدینہ بڑھائے اے جے پہلا منصوبہ ریاست مدینہ دا سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہون میں دوسرا منصوبہ شروع کر لگا ذرا توجہ کرنا غور کرنا ماما بہنہ بول رہی ہیں انہیں چپ کوئی نہیں کرنا اگلے دن ایک جگہ تے بی بیاں بڑا بول دیں بندیاں آنکھا چپ کر جو چپ کر جو چپ کر جو چپ کر نہ چپ کی تھی میری باری آئی تقرید میں بی بیو تو آنو اللہ ہی چپ کر آئے گا چپ ہو گئی ہیں وہ سمجھ گئی ہیں نا بھی کہیں دا حقیب پہ آیا ہے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا غدرات زیوکار غور کرتے جانا درہو میجنا باتتاں دا ذکر پہا کرنا درہو مخبت نڑ پیار نڑ حضرات زیوکار ریاست مدینہ دا دوسرا منصوبہ کڑائے کائنات دے لوگو ریاست مدینہ دا دوسرا منصوبہ مدرسہ دوسرا منصوبہ کیے مدرسہ مدرسہ دا نام ہے جامعہ صفحہ جامعہ صفحہ سوڑا ہاتھ جناب لمبا سوڑا گد لمبا ناؤں گد چوڑا چبوترا مدرسہ صفحہ جامعہ صفحہ میرے پیغم دردہ بنایا ہویا مدرسہ اور ریاست مدینہ دا دوسرا منصوبہ جامعہ صفحہ ہے اور کائنات کے لوگو آج مدارس والے فخر محسوس کرتے ہیں آؤ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں داخل کرواؤ بھئی آپ کے مدرسے کی پراگرس کیا ہے ہمارے مدرسے سے علامہ سانلائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ پڑھ کے گئے ہیں ہمارے مدرسے میں بچوں کو داخل کرواؤ آپ کے مدرسے کی خوبی کیا ہے ہمارے مدرسے سے اہل حدیث کے عظیم خطیب حضرت مولانا محمد حسین شہوبری پڑھ کے گئے ہیں ہمارے پاس بچوں کو لے کے آؤ بھئی آپ کے پاس کیا خوبی ہے ہمارے مدرسے سے میری جماعت کی عظیم شہید حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید پڑھ کے گئے ہیں اور میں قربان جاؤں جامعہ صفحہ سے جامعہ صفحہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے ابو بکر صدیق نے قرآن ہی فض کیا ہے اللہ خوہ اکبر اللہ میں قربان جامعہ جامعہ صفحہ مدرسہ جتھو ابو بکر نے فض کیتا سیدنا حضرت فروع کی آدم قرآن دیکھاری بنے حضرت عثمان گنین قرآن پڑھیا جناب علی مولا نے قرآن پاک دعیر معاصل کیتا سیدنا عضرت عبداللہ بن عباس مفسرِ قرآن بدے سے مدرسے دے بچاؤ عضرت عبداللہ بن مسعود نے دین سے کیا سے مدرسے دے بچاؤ عضرت ابو خریرہ فقیات منیں سے مدرسے دے بچاؤ عضرت ابب دعال ابشین معفضہ سے کیا سے مدرسے دے بچاؤ برše عبداللہ اسفردہ درس کے entregات مدرسہ دے بچاؤ اُوگان احاط دے لوگو م mahرے پیغمدر در دوس دن کی دیندر اس سے مدرسے جو پنبال حافظہ دی تداد دس ہزار ہے دس ہزار صحابہ قرآن کے حافظ و کاری مفسر بنے کس مدرسے سے جامعہ صفحہ تھے جامعہ صفحہ کا یہ حال نہیں تھا تین بیسمنٹیں اور چھے منزلیں اوپر تھی سارا پاکستان کھا گیا کٹھا کر کر کے باروں میں کٹھے کار کر کے مانگ 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 کے تجوریاں پار لیاں تے طالب علم ایک بھی نہیں سوڑا گز لمبائے صرف نو گز چوڑائے صرف مدرسہ نکا جائے تے تداد کنی ہے طالب علمہ دی دس ہزار اللہ ثانویں کام کرن دی توفیق تا فرمائے کام کرنا چاہید ہے اسی منگڑتے زور دیتا ہے لیاو 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 کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ نہ کم کرو جیڑے لوگ کم کر دینے کم محتاج نہیں بلڈگا دا اسلام کا پہلا مدرسہ بغیر بلڈگ کے تھا چھوٹا سا تھا اللہ خواک بار اللہ میں قربان جاوام توجہ کرنا کئی مولوی ہے نا مانگ دے نہیں مدرسہ ہوں دا ہی کوئی نہیں خرے تھلے زمین دے بنای جا دے اتے تدیسہ ہی کوئی نہیں اللہ خواک بار اللہ توجہ کرنا قدراتے زیوکار غور کر دے جانا در آؤ اللہ جانا دا پورے پاکستان کئی بندیاں میرے نا تو مانگ لیاں جی میں آفر بنیاں میدے مدرسے چوہاں میں انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ دے فضلنا اسی آج تک سفیر رکھے ہی کوئی نہیں کدھی دسیاں بھی نہیں کدھی پرول بھی نہیں بنے جی میں چلا رہے ہیں جو چل دا اللہ دے فضلنا چل دا ہے اللہ خواک بار اللہ توجہ کرنا قدراتے زیوکار غور کر دے جانا در آؤ میں جنا باتاں دا ذکر پیا کرنا در آ محبت نل پیار نل سندے چلے جانا ریاستے مدینہ دا دوسرا منصوبہ مدرسہ 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 تیار کیا بات مدرسے دی مدرسے تجھ بڑے ویکھے اونگے مدرسے دا دسپلنے ویکے استاد بھی بیٹھ جام دے تیزے اپنے طالب بنا بھی بیٹھ جام دے کتاب کھول جام دیئے تیپڑن لگ پہن دے لیکن قربان جام آئے مدرسہ بڑھا لی شاہ نے کلا سلاک جام دیئے طالب علم بیٹھ جام دے استاد محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ جام دے تیز سبق کتاب تو نہیں پڑیا جام دا سبق اللہ رزانہ ارشہ تو کلام دائے آئے آئے ارش برہین تو سبق آدھا ہے دو سبق سنانے نے جامعہ صفحہ دے دو سبق تو انہوں سنانے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوکار پہلی کلاس لگیئے فرس ٹائم دی کلاس ہے فرس ٹائم دی کلاس ہے کلاس لگیئے طالب علم بیٹھے نے نبی پاک بیٹھے نے سونے آج پڑھنا کیے فرمایا ہمیں انہوں نہیں پدا کی پڑھنا ہے رب آسمان تو کلاہے گا آسمان تو رب نے سبق کلایا جبریل دہ کیایا میرے پیغمدر دے قلبِ اتھار تے قرآن اتریا کی فرمایا سبق کا ہے اِنَّمَا لَخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَالْنَسَادِ وَالْعَزْلَامِ رِجُسُمْ مِنَا عَمَلِ شَيْطَانِ وَاجِتَنِ بُوحَ میرے پیغمدر دے سینہ پاکتے جبریل زبگ لے کر کیا ہے آج تو بعد شراب رہا ہم کر لیتی گئی ہے ریاستِ مدینہ دے کوئی مردوزہ نہ تو بعد شراب نہ پیوے یہ مدرسے دے وچ سبق پڑھایا گیا جانیاں صوفہ دے طالب علمانے سبق پڑھ لیا حد رابتے زیوکار ریاستِ مدینہ اور ریاستے جتے ہار ترہ دی شراب باندے گئے جوہاں دی شراب گمدم دی شراب انگوران دی شراب منکے دی شراب کجوران دی شراب ہار ترہ دی شراب اسی کراچے دانے سٹاک کرنے ہو شراب سٹاک کر دے سن اسی کراپ دے ویچ جناب دے اسی روٹی نل پانی پینے ہو شراب دیں دے سن اتنے شراب تین والے دیکھنا جا ریاستِ مدینہ دے مدر سجام نحصفہ دے اندر سبق پڑھایا گئے آج تو بعد شراب برا میں میرے پیغمدر نے سبق پڑھا کے ایک طالب علم نکھڑا کی تا فرمایا جاہلان کا ریاستِ مدینہ دیا گلیاں دے اندر اونا نو دا سجا کے میں ریاستِ مدینہ دا سٹوڈنٹا ہوں اللہ دے پیغمدر نے میں نو پیدھی ہے آج سبق اتری ہے اسی پال لیا تیا اتبا شراب برا میں میرے پیغمدر دا صحابی ریاستِ مدینہ دیئے گلیاں دے اندر نالے ٹوریا پھر دا نالے رہان کر دا پھر دا میں سٹوڈنٹا ریاستِ مدینہ دے جامعہ سفادہ آج جلدہ دے پیغمدر نے سبق پڑھایا اسمام تو آئے آج تو بعد شراب برا میں لہذا ریاستِ مدینہ دا کوئی بھی مرد ہو دا نالے رہان شراب نہ پیوے را بھی بیان کر دا میلان کر دا کر دا گیٹوریا جانا وہاں پچھے مڑ کے بیکھی ہے تیرے آستِ مدینہ دیا گلیاں چھے شراب دیں جے پی روڑ دیئے جو میں ندینہ دیا بیچ پانی روڑیاں کر دا ہے لوگ کان شراب بان ڈول دیتی ہیں زائع کر دیتی ہیں وڑے وڑے مٹکے توڑ دیتے پیالے توڑ دیتے آب خورے توڑ دیتے پچھن والیاں پچھیا حرام تے شراب ہوئیے برطن تے حرام نہیں ہوئے برطن کیوں توڑے فرمایا برطن اسواستے توڑے نے تاکہ چودہ سو سال بھی جان تو باد لوگ کانو پتہ لگے کہ ریاستِ مدینہ کلہ شراب تو پاک نہیں سی شراب تے بدبودار برطنہ تو بھی پاک سی ریاستِ مدینہ کے لوگ صرف شراب سے نفرت نہیں کرتے تھے ریاستِ مدینہ کے لوگ اس برطن سے بھی نفرت کرتے تھے جس سے شراب کی بدبود آیا کرتے تھے اے دے ریاستِ مدینہ جتے کلی شراب نہیں لوگ کا برطن بھی توڑے سانے اللہ اللہ میرے ملکنو ریاستِ مدینہ بڑھائے اللہ خواکبر میں بار بار دعا کر رہا ہوں اور اللہ دی قسم دغیر کسے وجہ تو میں ہر اس صدر دے نالا ہر اس حکمران دے نالا ہر اس چیف دے نالا ہر اس بندے دے نالا جنہ اس ملکنو ریاستِ مدینہ بنایا تو سی بھی نالوں کے نہیں کوئی بنایا تو سی اللہ خواکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار غور کر دے جانا درام ہے جنہ بات تاں دا دکھر پہا کرنا ریاستِ مدینہ دا دوسرا منصوبہ کی درہ بول کے دسو مدرس ساتھ مدرس دا پہلا سبق توانو سنا دیتا ہے فسٹ احمدی کلاس دا سبق کے انتوانو میں سنا لگاؤ ریاستِ مدینہ دا دوسرا سبق تے سیکنڈ احمدی کلاس اللہ خواکبر کلاس لگی نبی پاک بیرگے صاحبہ بیرگے کی پڑھنے اس محام تو جبریل ہے قیام دا جبریل آیا پیغام آیا سبق آیا لسن آیا سبجیکٹ آیا اس محام تو اللہ دا پیغام آیا کی پیغامیں فرمایا ایو خن نبی اکلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنینا یدنینا علیہن من جلادی بھیلنا ذالک آدنا ایو عرفنا فلا یعذین اللہ خواکبر اللہ سبق آیا سبقے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایو خن نبی کلی ازواجی که و بناتی که و نسائی المؤمنین یدنینا علیهن من جلابی بھیل ذالک آدنا ایو عرفن فلا یعذین سیکنڈ ڈیم دی کلاس لگیے سبق آیا سبق کیے اے میرے مابو پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں بیبیاں نو بھی کہہ دو تیاجرے کلاس پڑھنا این سٹوڈنٹ ننوا کو اپنے کار جا کے مومنہ اورتاں نو بھی کہہ دیو کیا ہے تو بعد یدنینا علیہ ہنہ من جلابی بھی ہنہ سر طلا کے پیرا تاک اپنا چرا کاجل ہو چاہتیاں کاجل ہو وجود کاجل ہو بڑیاں بڑیاں چاہتنا اپنے جسم آتے اوڑ لاؤ اپنا جسم چھپا لو فیدہ کیے گا فلا یعذین تانو چھڑیاں نہیں جائے گا فلا یعذین تو آڈے دے گھدیاں ندرہ نہیں پائیاں جان گیاں فلا یعذین تو آنو تنگ نہیں کیتا جائے گا فلا یعذین تو آڈے دے گا نہیں نوچیاں جان گیاں بلکولنجی جمیں ایک کیلہ چھل کے تو وغیرہ کھریتا جائے ہر گندی مکھی آ رہی ہے ہر گندہ کیڑا آ رہی ہے ہر گندہ جرا سیم آ رہی ہے ہر گندہ بکٹیریہ تکر کرو جا رہی ہے اللہ لاتے کے کیلہ چھل کے سمیت رہا کھریتا جائے کوئی مکھی نہیں آ دی کو جناب بلکولنجی برا کے جناب کے کیڑا نہیں آ دا کو کیڑا نہیں آ دا ہر جمیں کیلہ چھل کے سمیت ہوئے تے کیڑیا تو بچ جام دائے وے جڑی بی بی پردے دے ویچ ہو وے ہر گندے کیڑے کوڑوں بچ جام دیئے اللہ خوالا یو ذہین تو انہتانگ نہیں کیتا جائے گا قرآن گرانٹی گندا ہے جڑی عورت صرف تو لاکھے پیرہ تک پردہ کرے گی ہوتی عزت نوچی جائے گی نا تجربہ کر لو اللہ خوالا اللہ یہ پردے دی گالے پھر پردے دے موضوع تے کرانگ وقت تھوڑا ہے اللہ خوالا توجہ کرنا قدرات سبق پڑایا سبق دسیا سبق دس کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ کرے چلے جاؤ جن نے باپ آئیسان ہونا جا کے اپنیاں بیٹیاں نو سبق سنایا تے جن نے پر آئے سڑ ہونا جا کر کی اپنیاں بہنا نو سبق سنایا تے جن نے خامد آئے سڑ ہونا جا کے اپنیاں گورمنٹا نو سبق سنایا ہونا جا کے آکیا گورمنٹو آج تو بعد پردہ کرنا ہے پردہ تو آٹے دے فرض کر دیتا